وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَمَا تَنَابُونَ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں سُمَّ لَتُمْ عَسُنَّكَمَا تَسْتَيْتِذُونَ پھر لازمہ اُشھا لیا جائے گا تم سب کو جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جائے گا بہترین تمثیل ہے یہ یہ موت کی کی نیند اور یہ روزانہ کی نیند یہ آپس میں بہنیں ہیں قرآن مدید میں تو نقشہ بھی کھیچا گیا ہے اور اسی لیے جو مسنون دعا ہے صبح آنکھ کھلے تو جو دعا جو الفاظ آ جانے چاہیے زبان پر وہ کیا ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانِ بَعْدَ مَا أَمَاتَنِ وَإِلَهِ النَّشُورِ قُلْ شُكْرُ قُلْ تَعْرِیخُ سَلَّا کی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت تاریح ہو گئی اب آپ اندازہ کیجئے اگر اللہ کا ایک بندہ روزانہ صبح کو اٹھے اور یہ الفاظ اس کی دبان پر آ جائیں تو جب وہ خشل کے دن اٹھے گا تو خود بخصوص اس کی دبان سے یہ الفاظ مکل رہے ہیں یہ گویا کہ اسی کا ریحرسل ہے کہ جو ہمیں کرنے کی حدود میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانِ بَعْدَ مَا مَا تَنِي وَإِلَيْهِ النَّشُورِ تو وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُمْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْقِذُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا جو تم کر رہے وہ اس کی جواب نہیں کرنی ہوگی اب اس کے لئے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں اس کا ایک ہلکا سا نقشہ جو حدیث میں آیا ہے لَن تَذُولَا قَدَمْ عَبْنِ آدَم حَتَّى يُسْعَلَ عَنْ خَمْسٍ ابن آدم کے قدم ہی نہیں سکیں گے جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے ساتھ تو ایک ایک آدمی جائے گا اس کا نقشہ بھی سامنے آ جائے گا ایک ایک جائے گا پیشی ہوگی پھر واپس آئے گا اگلا جائے گا اس لئے کہ یہ تو سورہ مریم میں فرمایا گیا وَلَّهُمْ آتی ہے یوم القیامتِ فردہ محاسمہِ اُفْرَمِ انفرادی ہے اجتباعی نہیں ہے قوموں کا حساب کتاب دنیا میں ہوتا ہے اقبال نے جو کہا ہے نا کہ فترہ کا فراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف وہ ملت کا گناہ جو ہے اس کے صدا دنیا میں ملتی ہے وہاں پر تو اجتباعی صدا کا تو کچھ سواج نہیں وہاں تو ہر ایک کی پیشی انڈیویڈیول قُلْ نَحُمْ آتی ہے یوم القیامتِ فردہ ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا اور وہ فرد اپنا حساب پیش کرے گا مختلف ہے مجھے اللہ نے کیا جینس لیے تھے جب میرا جسم وجود میں آیا ہے آپ کو کوئی اور جینس لیے ہیں اللہ کا معلوم ہے اس نے کیا گون جو میرے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے علم ہے پھر مجھے اللہ نے کس ماحول میں پیدا کیا کیا مواقع دیئے آپ کو کیا مواقع دیئے تو حساب کتاب تو ہوگا تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوگا تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ لَن تَزُولَا قَدَمْ عَبْنِ آدَمْ ابنِ آدَم کے قدم بھی نہیں سکیں گے حتیٰ یُسَلَانْ خَمْسِن جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیتا ہے آن عمر رہی فی ماہ آفنا جرا عمر کا حساب دو کہاں یہ گوائی ہے اسی برس دیئے تھے ستر دیئے تھے ساٹھ دیئے تھے کہاں بٹائے وہ آن شباب ہی فی ماہ آفنا اور خاص طور پر جوانی کا دور اس کا حساب دو امنگوں کا دور ہوتا ہے ولولوں کا دور ہوتا ہے جسم میں توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے کس کام بھی یہ سترکتی ہے مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا جائز سے کہ نہ جائز سے حلال سے کہ حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا اور آخری سوال ہوگا ان پانچ سوالوں میں سے دو ہو گئے عمر کے بارے میں خاص طور پر شباب کا دور دو مال کے بارے میں جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتما کیا آج بھی علم حاصل کرتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لئے بہت بڑی کمائی کر رہا ہوں جتنا علم ہوگا اتنا ہی محاصبہ شدید ہوگا جس کے سامنے بات سب سے بڑھ کر ہو گئی واضح ہو گئی کھل گئی اس کا اتنا ہی زیادہ محاصبہ بھی ہے بارحال اس جواب نہیں کا تذکرہ جو ہے یہاں کیا گیا یا ایوہ الانسان انکا کادحن الى ربکا کد حنف غلاقی اے انسان تجھے لازمان مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے تکلیف پر تکلیف پر ڈاچ کرتے ہوئے کشا کشا اپنے رب کی طرف جانا ہے اور پھو اسے ملاقات کرنی ہے اس کے حضور میں حضور ہوگا ہے موسیقی